اچھے اور سچے پیغام آپ کو ملتے رہنے ہیں پلیز بھائی جان کی دو منٹ کے بعد آپ ضرور سن کر جائیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے اور ایک سکیم یہ سکینر جو آپ کو دیا جا رہا ہے ورڈس اپ گروپوں پر آ رہا ہے کوئی فرینڈ آپ کو بھیج رہا ہے تو اس سے سکیم بھی ہو سکتا ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی خالی ہو سکتا ہے سمجھداری سے کام لینا ہے آپ پر بھی آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ میرے پیارے ناظرین اس وقت ورڈ ویل کے کیوارکوڈ نے بہت بارا معاملہ کر دیا ہے جتنا بارا معاملہ کر دیا ہے کہ جتنا ہم سب نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن وہ معاملہ کیا ہے آج آئیے اس ویڈیو میں سنیں گے سلمان بھائی کی زبانی اور ساتھ میں اسدین اوائیسی کا کچھ اہم باتیں بھی سنیں گے انساءاللہ تو آپ سے بجاری سے دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے اور وہ کمل جانکاری لے کر جائے اب آپ سب کا ٹائم نہ لیتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو واقعی وقف ورڈ کے اس کیوارکوڈ نے تو بہت بڑا معاملہ کر دیا میرے عزیزو اتنا ہم نہ سوچا بھی نہیں تھا لیکن ابھی ایک بات میں آپ کو یہاں پر بتا دوں اسا دو دنوں ویسی صاحب نے ابھی اور کیا کہایا آپ لوگوں سے ان کی میں آپ کو دو منٹ کی کلیف سنوانا چاہتا ہوں پلیز اگر آپ نے ویڈیو کو پلے کیا ہے تو ان کو ضرور سن کے جانا آپ سے میری ریکویسٹ ہے اگر اس ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اور فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہو تو پیچ کو فولو کر لینا اچھے اور سچے پیغام آپ کو ملتے رہتے ہیں پلیز بھائی جان کی دو منٹ کی بات آپ ضرور سن کے جائیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے اور ایک سکیم یہ سکینر جو آپ کو دیا جا رہا ہے ویڈس اپ گروپوں پر آ رہا ہے آپ کے کوئی فرینڈ آپ کو بھیج رہا ہے تو اس سے اسکیم بھی ہو سکتا ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی کھالی ہو سکتا ہے سمجھداری سے کام لینا ہے یہاں پر بھی آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ کچھ دکھاؤں گا بھی ابھی آپ کو انشاءاللہ تو بات مکمل شروع کرتے ہیں آج ہم کلام پڑھیں گے برے لی شریف سے ہمارے کچھ بھائیوں کی فرمائش ہے ان کے نام بھی لیں گے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے پہلا آپ جانکاری لے لیجیے آسدودین ویسی کو سن لیجیے اور جو اسکینر کے ذریعے سے آپ کے ساتھ میں اسکین بھی ہو سکتا ہے تو پہلا آپ آسدودین ویسی ساپ کو سنیے اس کے بعد میں اس کی جانکاری مکمل دیں گے کلام بھی پڑھیں گے اور آپ کو کچھ نصیحت کی باتیں بھی بتائیں گے ہماری اپ ڈیٹ سری پانچ ساتھ میلٹ کی رہتی ہے باقی تو آگے ہم اس میں کلام پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ یہ نہ سنجھے کہ ویڈیو لمبی ہے پس پانچ میلٹ کی اپ ڈیٹ سن لیجیے جو ضروری بات ہیں آپ ان پر دھیان دے لیجیے کیونکہ جب میری لاشٹ ٹائم ایڈوکیٹ صاحب سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بیالیس لاکھ بتایا تھا کہ بیالیس لاکھ لوگوں نے اب تک اس میں اپنا احتجاج درج کر چکے ہیں ماشاءاللہ تو اس کے بعد میں اب ایک ریپورٹ میرے سامنے آئی ہے ساٹھ لاکھ سے اوپر ساٹھ لاکھ سے اوپر لوگوں نے اس میں اپنا احتجاج درج کر دیا ہے لیکن ایک نے بتایا کہ کیا نوے لاکھ ہو گئے ایک بولا ویڈس اپ پر میسیڈ ڈالا کہ پچیسی لاکھ ہوئے ابھی تو ایک زیٹ جو بیالیس لاکھ مجھے بتایا تھا وہ ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا تھا جوار آپ سکین کر رہے ہیں اس کے اندر جو نمبر آ رہے ہیں چار نمبر ان میں سے ایک نمبر میں نے ٹرائی کیا تھا تو میری بات ہو گئی تھی ان سے چار دن پہلے ان سے میری بات ہوئی تھی اس کے بعد میں میری ان سے بات نہیں ہوئی یہ کئی مرتبہ فون بھی لگایا لیکن ان کا فون ہمیشہ بھیستی جا رہا میرے سی سے تو اس لیے میں نے فیڈ زیادہ نہیں لگایا تو انہوں نے بیالیس لاکھ مجھے بتایا تھا لیکن اب جو ساٹھ لاکھ سے اوپر کی ریپورٹ ہے یہ صحیح ثابت ہے الحمدللہ باقی اس کی پوری جانکاری لے کر کے اگلی ویڈیو میں آپ کو ہم بتا دیں گے اب پہلا صدود درویسی صاحب کی بات سن لیجئے پھر آپ کے ساتھ کہیں کوئی سکیم نہ ہو جائے اس کیو آرکوٹ کے ذریعے سے اس کو بھی سن کر جانا آئیے دیکھتے ہیں جو بی جے پی کی حکومت پورے ملک میں وفق کی جائدات کا جو بل لے کر آئی ہے میں صرف مختصر سے الفاظ میں اپنی بات کو بول کر یہاں صرف ست ہو جاؤں گا کہ اگر یہ خدانہ خواستہ یہ بل اگر خانون بنے گا تو کوئی بھی وفق کی پراپٹی مسلمانوں کے پاس نہیں رہنے والی سب حکومت کے خفزے میں چلا جائے گا اور جس منصوبہ بن طریقے سے نرندر موڈی کی حکومت نے اپنی نفرت کو اس خانون میں جو شکل دی ہے کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وقبہ یوزر ختم کر دیا جائے گا اب وقبہ یوزر اگر ختم ہوگا تو سب سے پہلے نشانے پر ہے ہر مسلک کا مدرسہ مدرسہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے تو ہر مسلک کا مدرسہ ان کے نشانے پر بولیں گے نہیں اب وقبہ یوزر کا خانون سیکشن ٹری کو ہم نے ختم کر دیا اب ہم تیہ کریں گے کہ کون اس کا مالک ہے دوسرا حیدر آباد کی مکہ مسجد ہے خانون یہ بور رہا کہ ریجسٹر ڈیٹ لے کر آؤ آپ تیلنگانہ میں تین تیس ہزار کے قریب وقت کی جائدات ریجسٹر ہے نائنٹی پرسنڈ نووت فیصد ان جائدادوں کے پاس کوئی ریجسٹر ڈیٹ ہی نہیں ہے کوئی ریجسٹر ڈیٹ نہیں ہے تو حکومت بولیں گے دیکھیں اب آپ کے پاس ریجسٹر ڈیٹ نہیں ہے وقت بایوزر ختم ہو گیا اب ہم اس پہ خبزہ کر لیں گے خبرستان ہے خبرستان کے کوئی کاغذ نہیں ہے خانخائیں ہیں کوئی کاغذ نہیں ہے درگائیں ہیں کوئی کاغذ نہیں ہے کیا ہے وقت بایوزر ہے اگر وقت بایوزر چلا جائے گا تو یہ سب ختم ہو جائیں گے اور نہ صرف یہ ختم ہو جائیں گے بلکہ خدانہ خاستہ جتی مسجد کی کمیٹیاں ہیں اس میں بھی وہ لوگ بولیں گے کہ ہم بی جے پی کے لوگوں کو کمیٹی کا ممبر بنائیں گے مسجد کی کمیٹی میں غیر مسلم ممبر بنے گا اللہ اکبر کبیر ہے بھائی یہ تو نائنصافی ہے نا ابھی کیوں سوئے ہوئے ہو مسلمانوں جتنا جلدی ہو سکے کیو آرکوٹ میں آپ کو ایک بار پھر دے رہا ہوں اور ابھی کیو آرکوٹ دینے سے پہلے ایک ویڈیو کو اس پہ سکین کرنے سے پہلے ایک ویڈیو اور دیکھ لیجئے ابھی جانا مت یہ کام کی باتیں چل رہی ہیں اگر ایک واقعی ایک ہندوستانی سچے مسلمان ہو میرے عزیزو تو پلیس اب اس کیم سا بچنے کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا کیونکہ اس کیم بھی ہو سکتا ہے ابھی کسی کے ساتھ ہوا تو نہیں ہے لیکن بلکل ہو سکتا ہے کیونکہ ٹھگوں کی کمی نہیں ہے میرے عزیزو کیونکہ یہ جو کیو آرکوٹ ہے نا بڑی تیزی کے ساتھ میں وائرل ہو رہا ہے پورے ہندوستان بھر میں اب آپ ہی ہمارے ساتھ میں کچھ گڑھ بڑھ نہ ہو جائے اس لیے ہمیں بچنا بھی ساف دھانی بھی بڑھتی نہیں ہے میرے عزیزو تو پلیس ایک بار اس ویڈیو کو اٹھ دیکھ لینا اور کلام کی دو لائنہ ضرور سنکے جانا انشاءاللہ تعالی کلام تاج و شریعہ چلی پہلا آپ دیکھیں کہ اس کیم سے کیسے بچے ہیں لوگ اس کو سکین کر رہے ہیں لوگ اس کو وقف ووٹ کا کیو آر کورٹ سمجھ کر سکین کر رہے ہیں لیکن اس بیچ جو اس کیمرز ہیں وہ اپنا اس کیم کر سکتے ہیں وقف ووٹ کی آر میں کوئی ایسا کیو آر کورٹ وہ سوشل میڈیا پر چھوڑ سکتے ہیں جس کے ذریعے اس کین کرنے پر آپ کا پورا موبائل ہیک ہو سکتا ہے آپ کے بینک کاتوں کی ڈیٹیل بھی جا سکتی ہے تو اس کیو آر کورٹ کو بہت دھیان سے اس کین کریں اگر آپ کو کسی ایسے شخص نے کیو آر کورٹ بھیجا ہے جس کے اوپر آپ بھروسہ کرتے ہوں تو تب ہی آپ اسکین کر کے ایمیل آگے بھیجیں ورنہ ہر کسی کیو آر کورٹ کو اسکین نہ کریں اسکین ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ایک اور بہت سرل طریقہ آپ کو بتا جاتا ہوں اگر آپ کو ایمیل بھیجنا ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں ایک لنک ڈال لہا ہوں اور جو کمنٹ بوکس ہے اس ویڈیو کا وہاں پر پہلا کمنٹ پن کیا ہوا ہے وہاں پر لنک ہے اس لنک پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے ڈائریکٹ آپ کا ایمیل کھل جائے گا وہاں پر آپ نام ڈالیں اور اس کو سینٹ کر دیں کیو آر کورٹ سے بھی زیادہ آسان طریقہ میں آپ کو دے رہا ہوں کیو آر کورٹ تو اسکین کرنا پڑتا ہے اور آج کل بہت سارے لوگوں کے موبائل میں اسکینر ہوتا بھی نہیں ہے آئی فون میں تو ہوتا ہے لیکن بہت سارے انڈروائیڈ میں اسکینر ہوتا ہی نہیں ہے تھرڈ پارٹی ایب اسٹال کرنا پڑتا ہے اس سے اسکین کرنا ہوگا اس لئے آپ لنک کے ذریعے ڈائریکٹ ایمیل بھیل سکتے ہیں بلکل اب لنک کا جو معاملہ ہے بھائی نے بتایا لیکن اب آپ کو کیسے ملے گا تو میں بھی انشاءاللہ دسکریپسن میں اس لنک کو دے دوں ہوں وہاں ٹیچ کریں گے تو ڈائریکٹ ایمیل میں پہنچ جائیں گے اس والے ایمیل میں پہنچ جائیں گے جو اول انڈیا مسلم پرسنل لوگ پورٹ کا ایمیل ہے انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں آپ کو ڈسکریپسن میں جا کے چیک کر سکتے ہیں میرے عزیزو بہت بہت دل کی کہہ رہا ہے سب کا شگریہ کہ آپ یہاں تک روکے رہے ہیں باقی جو میں آپ کو یہ کیو آر دے رہا ہوں یہ صحیح والا ہے الحمدللہ کیونکہ یہ جو کیو آر ہے وہی ہے جو سب سے پہلا ہمارے پاس ایڈوکیٹ صاحب کے ذریعے سے ہی آیا تھا تو باقی ہو سکتا اللہ نہ کرے کسے کے ساتھ میں کوئی سکیم ہو جائے انشاءاللہ نہیں انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی بہت زیادہ برکتیں ملیں گی یہ پیارے نبی کی پیاری سنت ہے تو اس کی نیت کر لیجی اگر ابھی تک چہرے پر نہیں سجائیے کیا میں داڑی والا ہوں تو کیا آپ کو اچھا نہیں لگتا بتائیے انشاءاللہ کیا یہ میری داڑی آپ کو اچھے نہیں لگتی کچھ نوجوان ہے کچھ ہے میرے عزیز میرے بھائی جن کے لیے میں یہ میسیج دے رہا ہوں جن کو میں یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں کیا میری داڑی ہے تو کیا میرا چہرہ خوبصورت نہیں ہے کیا میں داڑی نہیں ہوتی تو میں زیادہ خوبصورت لگتا ارے بھائی داڑی اور یہ ٹوپی الحمدللہ جو مسلمان کی اصلی پہچان ہے اس کو سجانے کے بعد میں تو اصلی مسلمان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ ہے یار مسلمان اور خوبصورتی کا جہاں سوال ہے بتائیے کیا کمی ہے میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کی تعریف کر رہا ہوں میرے عزیز ہاں چلی کلام تاج الشریعہ سن کے جائیں گے نا کہیں انشاءاللہ آپ دو شیر سنیے اور اس کے بعد میں نبی کی محبت میں میرے پیرو مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا لکھتے ہیں کیا لکھا ہے قربان جائیے مسلمانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی نبی کی ہے نبی کے لیے یہ تاج الشریعہ نہ لکھا ہے اور اسی سے ملتا ہے منور میری آنکھوں کو میرے شمشد دہا کر دیں غموں کی دھوپ میں وہ سایائے ذلفیں دھتا کر دیں اسی کلام کی فرمایش ہے بریلی شریف سے آپ کی بھی کوئی فرمایش ہے تو ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کوشش کریں گے پڑھنے کے انشاءاللہ جن کی فرمایش ہے وہ بریلی شریف سے ہیں اور یہ ایک ہی جگہ سارے بھائی کام کرتے ہیں ان کے نام ہے محمد شہروز محمد فیروز سید عمران محمد آزم اور محمد شاہد لال مسجد بانس منڈی سے یہ ہیں بریلی شریف میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ بریلی شریف سم کو سمات کرتے ہیں جزاک اللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو ہندوستان کے ہر کونے کونے میں آپ جہاں سے بھی ہم کو دیکھ رہے ہو میرے بھائی میری بہنیں میری ماں کی عمر کی بزرگ اللہ آپ سب کی نیک جائز تمناوں کو پورا کر دے اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے اللہ ہر مومن مسلمان کی نیک جائز تمناوں کو پورا کر دے یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما مولا یا اللہ مفتی سلمان عزاری صاحب کو جلد سے جلد بارزت بری کر دے مولا میرے تعلق سے کچھ لوگ سوشل میڈیا پر گلت آفا فیلا رہے ہیں ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے کہ مفتی سلمان عزاری کو زمانت مل گئی ہے مبارک ہو جونہ قلصہ زمانت مل گئی ہے تو بھائی جب جونہ قلصہ زمانت مل گئی تھی تب ہم نے اسٹرگرام پر وہ پوسٹ ڈالی تھی خوشی کی خبر تھی کہ پہلی زمانت ان کو ملی تھی لیکن ہم نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ دوسری جگہ سے بھی زمانت نہیں ملی ہے وہاں جائیں گے تو کسی نے دوسری جگہ کا لفظ کارڈے شروع کا لگا کر بتا دے کہ زمانت مل گئی اب لوگ ہمیں فون کر رہے ہیں کہ آپ تو کہہ رہا ہی مل گئی زمانت پوری ویڈیو دیکھو جب ہی تو پتا چلے گا لیکن ان کی بھی کیا گلتی دیکھنے والوں کہ کسی نے کٹ کر کے وہ لگا دی تو ایسا نہ کرے خدا رہا ایسا نہ کرے جو سچائی ہے اس کو رہنے دیں بھی مفتی صاحب کی زمانت نہیں ہوئی ہے وہ پوری ویڈیو نہیں دکھائی جونہ گڑھ میں جب زمانت ملی تھی تب ہی خوشی کی خبر آئی تھی تو سب یوٹیوبروں نہ بتائی تھی اس کو آج وائرل کر رہے ہیں کچھ لوگ چلی اللہ ان کو ہدایت دیں اور صحیح سمجھ اتا فرمائے مفتی صاحب کے لئے دل سے دعا کریں تو آئیئے اپنے بھائیوں کی فرمائش پوری کرتے ہیں اور آپ کی بھی فرمائش ہے تو انشاءاللہ بتا دینا یہ کلام شروع کرتے ہیں ہمیشہ اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کر رکھیں آئیے کلام شروع کرتے ہیں مناور میری آنکھوں کو میرے شم سو دوہا کر دے غموں کی دوب یہ وہ سایا ہے غموں کی دوب میں وہ سایا ہے غموں کی دوب میں وہ سایا ہے غموں کی دوب میں وہ سایا ہے جہاں بانی آتا کر دے مری جنت حبا کر دے یا رسول اللہ جہاں بانی آتا کر دے اور مچل کے بچے سبحان اللہ جہاں بانی آتا کر دے یا رسول اللہ جہاں بانی آتا کر دے یا رسول اللہ جہاں بانی آتا کر دے زمیں کو آسما کر دے زمیں کو آسما کر دے سوریاں کو سرا کرتے سب کو عازمہ کرتے سوریاں کو سرا کرتے نبی مخطار کل کل بے جس کو جو چاہے عطا کر دے اور سنیں گے تو کہیں یا رسول اللہ فضا میں اڑنے والے یوں نہ اتنے رائے ندہ کرتے مزا میں اڑنے والے یوں نہ اتنے رائے ندہ کرتے وہ جب چاہے جسے چاہے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرمار آوا کر دے نبی مخطار کل بے جسے چاہے عطا کر دے اور میری کشک کل کو یوں آسا میرے مشکل کو شاہ کر دے اے مچھل کے سبحان اللہ یا رسول اللہ میری مشکل کو یوں آسا میرے مشکل کو شاہ کر دے ہر ایک موجے بلالا تو میرے مانا مانا خدا کر دے ہر ایک موجے بلالا تو میرے مانا مانا خدا کر دے نبی مخطار بلبل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دے عطا ہو بے خودی مجھ کو میری خودی میری ہوا کر دے مجھے یوں اپنی قلپت میں میرے مولا بنا کر دے مجھے یوں اپنی قلپت میں میرے مولا بنا کر دے اور سنیں کہیں مجھے سبحان اللہ جہاں میں عام پیغام شہے احمد رضا کر دے پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سنتے جیدین وفا کر دے بے خودی مجھے تارے قلپت میں جس نے کو جو چاہے عطا کر دے اور نبی سے اور نبی سے جو ہے بے گانا اسے دل سے جدا کر دے نبی سے جو ہے بے گانا اسے دل سے جدا کر دے پیدر ماں در برادر جانو مال پر فیدا کر دے پیدر ماں در برادر جانو مال جانو پر فیدا کر دے پیدر ماں در برادر جانو پر فیدا کر دے نبی مخیطان دل سے جو چاہے عطا کر دے اور سنیں اور سنیں آزمہ آتے ہیں کسی کو آزمہ آتے ہیں کسی کو رولاتے ہیں وہ یوں ہی آزمہ آتے ہیں وہ یوں ہی آزم آتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کر دے نبی مختار کل کل ہے جس کو جو چاہیے اعتا کر دے اب مقتہ سنے اور کہیں مچے لیں کہ سبحانہ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور یا رسول اللہ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاوں کو میری جو خود بلاوں کو میری جو خود کی رب تارے بلا کر دے بلاوں کو میری جو خود بلا کر دے نبی مختار کل کل ہے جس کو جو چاہیے اعتا کر دے نبی مختار کل کل ہے جس کو جو چاہیے اعتا کر دے مونبر میری آنکھوں کو میری آنکھوں کو میرے شم سو دوہا کر دے نبی مختار کل کل ہے جس کو جو چاہیے اعتا کر دے مونبر میری آنکھوں کو میری آنکھوں کو میرے شم سو دوہا کر دے کموں کی دوب میں وہ سائے آئے بلفیں تو تا کر دے تو میرے عزیزو جیسا بھی ایک کلام لگاؤ بس دعاوں سے نوازیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور بس دعا کریں میرے عزیز کے امن و امان رہے ہندوستان کا محول خراب نہ ہو تو بہت بہت شکریہ آپ یہاں تک رکھ رہے جزاک اللہ پھر ہی عمرے کے تعلق سے کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں ابھی بھی تو میں بتا دوں گا آپ سے ربیل اول شریف کے بعد میں میں بتاؤں گا کتنا ٹائم اور لگے گا ابھی ٹھیک ہے آپ کے سب کی پڑچی آگئی ہیں الحمدللہ میسی جا گئے ہیں پڑچی بن رہی ہیں تو انشاءاللہ بہت جلدی بتائیں گا آپ کو کہ کب یہ معاملہ پورا ہو جائے گا جزاک اللہ ملتے ہیں کل صبح تس بج اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ